ہمزہ شہباز کے جسمانی ریوانڈ میں مزید چودہ روز کی توسی مبینہ منی لانڈرنگ آمدن سے زائد اساسہ جاد کا کیس ہمزہ شہباز کے دو ہزار پانچ کے بعد اساسے بڑھے پانچ نئی کمپنیاں بنائی ہمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں اٹھارہ کروڑ روپے ویرون ملک سے آئے ہمزہ شہباز نے اپنے اساسے بڑھنے کے ذرائع نہیں بتائے ہمزہ شہباز سے ابھی وزید تفتیش کرنا ہے نیب تفتیشی افسر کے عدالت میں دلائل ہمزہ شہباز پہلے دن سے انکوائری میں شامل ہو رہے ہیں نیب نے جو بھی ریکارڈ مانگا وہ دے دیا وکیل ہمزہ شہباز کا جواب عدالت کا چوبیس جولائی کو ملزم کو دوبارہ پیش کرنے کا ہوگا ہمزہ شہباز کی پیشی عدالت کے باہر لگی وکلا اور پولس میں ہاتھ ہاپائی دھکم پیل وکلا کی زبردستی عدالت میں جانے کی کوشش پولس نے روک دیا لگی کارکنوں کی جانب سے بھی عدالت کے باہر نارے بازی عامدن سے زائد حساسے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا الزام لگی ایمن نے شیخ روحیل اسکر محکمینٹی کرپشن میں پیش نہ ہوئے شیخ روحیل اسکر کے وکلا نے پیش ہو کر پندرہ جولائی تک محلق مانگ لی گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزوری آسم راچہ پرویز اشرف احتساب عدالت میں پیش کہتے ہیں ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا اور کرتے رہیں گے پیپلز پارٹی کو جب بھی دیوار سے لگایا گیا وہ اُبھر کر سامنے آئی نئے چیئرمن سینٹ کا فیصلہ رہبر کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا سابق وزوری آسم کی استحافیوں سے غیر رسمی گفتگو پولیس کا مبینہ تشدد یا خودکشی تھانہ ادبری گیٹ کی زیر حراست ملزم حلاق ملزم کو بچہ زیادتی کیس میں گرفتار کیا تھا ملزم زیشان نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کی ڈی آئی جی آپریشنز کا موقع زیشان کی موت پولیس کے تشدد سے ہوئی ملزم کے اہلیں خانہ کا الزاب آئی جی پنجاب کا نوٹیس سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی ہزاروں مزدوروں کو روٹی کے لالے پڑ گئے ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز کی دسویں روز بھی ہرتال ایمرائیڈری یونٹس بھی دس روز سے بند گیس قیمتیں کم کرو سرچارجز وصولی بند کرو ایکشن کمیٹی کا مطالبات کی منظوری تک احتجاب جاری رکھنے کا اعلان تیرہ جولائی کی ہرتال رکوانے کے لیے حکومتی حلقے سرگرم آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویس کروپ کو کل اسلام آباد بلالیا گیا دوسرے دھڑے سے وزیراعلا کی بنائی کمیٹی کل ملاقات کرے گی فیصو میں اضافہ نامنظور طلبہ یک زبان پنجاب یونیورسٹی کی فیصو میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ مسترد طلبہ اضافے کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں فیصو میں اضافہ نائنصافی ہے واپس لیا جائے ان کو جو ہے فیصو میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ایڈوکیشن کے لیے بھی نہیں صحیح ہے کاری یونیورسٹی میں سارے سٹودنٹ صرف اسی وجہ سے آتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اچھی ایڈوکیشن دی چاہے کم فیص میں جی فرس جولائی سے پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمیشن میں ٹوانٹی ٹو فیفٹین پر تر فیصو میں اضافہ ہو چکا ہے جو کے نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ گورنمنٹ یونیورسٹی سمجھ کے آتی ہے یہ فیر نہیں ہے یہاں سب لوگوں کو امید تھی کہ یہاں فیصو بھی کم ہیں اور گریب کی بچے بھی آلام سے پڑ سکتے ہیں اب یہاں پہ بھی فیصو زیادہ ہوگی ہیں تو پرائیوٹ میں اور گورنمنٹ میں کیا فڈک رہ جائے گا اگر فیصو زیادہ کی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پروپر فزیلیٹیز ہمیں دی جائیں اگر نہیں دے سکتے وہ بھی اس کے بعد بھی تو پھر ان کو یہ سب کینسل کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ یہاں پر گورنمنٹ یونیورسٹی سمجھ کر جو کم فیصو کے لیے آتے ہیں جن کی وجہ سے جو سکولرشپ پر آتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے بچہ کی سلانہ لاکھوں روپے کی فیص کہاں سے دی حساب دو سکول اور کالوجس میں دو لاکھ فیص ادا کرنے والے والدین کے خلاف مزید گھیرہ تنگ ایف بی آر کے مزید دس ہزار والدین کو نوٹسز سرائے آمدن تلق کر لیے ڈالر پھر تگڑا ہونے لگا ڈالر کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر تیس پیسے مہنگا ڈالر ایک سو ستاون روپے ساٹھ پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا بہتر گھنٹے کی ڈیڈ لائن شہر ٹپ ٹاپ چاہیے ایم ڈی الڈی و ایم سی کے تمام افسران کو ہدایات شہر کی ہر گلی محلہ پلارٹس اور سڑک صاف کرنے کی ہدایات خالد نظیر کہتے ہیں شہر کو سو فیصد صاف کریں ورنہ افسران ورکرز گھر جائیں ہسپتالوں میں خطرناک اور عام فضلہ الگ الگ نہ رکھائے جانے کا انکشاف عام اور خطرناک فضلے کے مکسٹر سے میماریاں پھیلنے لگی میکمہ محلیات کے حضبتالوں کو بھیجوائے گئے نوٹسز میں انکشاف سبزیاں مقررہ ریٹ سے مہنگے داموں فروخت ہونے لگی آلو کی قیمت چالیس روپے جبکہ فروخت پچاس روپے کلو پیاس چالیس کے بجائے ساٹھ روپے کلو میں فروخت ہونے لگا ٹیمارٹر انتیس روپے کے بجائے چالیس روپے میں فروخت دکانداروں کی منمانیوں سے شہری پریشان کوچس کی کمی سے ٹرینوں کا شیڈیول متاثر بیس روز بعد بھی ریلوے کا نظام ٹریک پر نہ آسکا لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار مسافر ریلوے سٹیشن پر خار ہونے لگے پنجاب یونیورسٹی ایڈنسٹریٹیو اینڈ ٹیکنیکل سٹاف ایسوسییشن کی الیکشن چار گروپ مد مقابل ووٹرز کی تعداد اٹھالیس سو سے زائد الیکشن کی تشہری مہم کے لیے بینرز پوسٹرز پر لاکھ روپے خرچ ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی لاؤڈ سپیکر کا کھلے عام استعمال یونیورسٹی انتظام یا خاموش طلبہ پریشان شہر کے افق پر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری درجہ حرارت 39 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب 66 فیصد آئندہ 24 گھنٹوں میں بادل نہیں برسیں گے مہک میں موسمیار اور جدید لاہور کے محسن سرگنگا رام کو دنیا سے رخصت ہوئے بان میں برس بیت گئے سرگنگا رام نے فلاہی کاموں کی بادورت شہرت پائی مال روڑ کی تاریخی ایمارتیں آج بھی ان کے فن تعمیر کی گواہ ہے سرگنگا رام قابل انجینئر زرائی سائنستان اور سماجی کارکن تھی